بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ تمہارا میدہ سکر جائے گا آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھایا کرو پیٹ میں پانی بھر جائے گا نہانے کے بعد فوراں سرممت لگایا کرو ورنہ آنکھوں کی بیماری ہو جائے گی پہانہ کر کے فوراں روٹی مت کھاؤ ورنہ بواسیر ہو جائے گی پیشاپ کر کے فوراں پانی مت پیا کرو ورنہ پیشاپ پیلا آئے گا بینائی کمزور ہے تو سبوٹے ہی پالا کے پتوں کو دیکھو سبق یاد نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو جو بھی دیکھو گے پڑھو گے یاد ہو جائے گا کبھی سفر پر جانے سے پہلے ملٹھی کے ساتھ گھڑ کھا لیا کرو جسم میں جان رہی جب تک سفر میں رہو گے ناک بند ہو جائے تو ناک کو ہاتھوں سے بند کر کے سانس کیچوں کھل جائے گا گوشت کھا کر کبھی دودھ مت پینا تمہارے دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا نہانے کے بعد سویا مت کرو دماغ کمزور ہو جائے گا جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہارے زبان کچھ دیر کیلئے لکوا ہو سکتا ہے زکام کے دران دودھ ہر گزہ پینا ورنہ تمہارے زکام میں اور اضافہ ہو جائے گا گھر میں پدینہ اور دھنیا لگا تو چھپکلیا نہیں آتی جس گھر میں مصری کھائی جائے وہاں ہون کی کمی نہیں ہوتی گھر میں بھنڈی کی سبزی لگی ہو تو ٹڈڈی نہیں آتی گھر میں لیمو کا پودا ہو تو مچھڑ نہیں آتے اگر واشروب میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں بدبو ختم ہو جائے گی اگر گھر میں پیاز اگے ہو تو پیچھو نہیں آتے ناہون کا بڑھنا روکنا ہو تو ناہون ایک بار کٹ کر اس پر شلچن کے پتوں کو رگڑو ناہون نہیں بڑھیں گے سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کرو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے